فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دیشان جڑی نا اوہ چھپا کے بھیجی دنیا تے اگر ظاہر کر کے بھیجدہ تے وہ سیدھا ہڈی پہی ہوں دی حضور دا نا لے جانا وہ بھی اٹھ کے کھڑی ہو جائی پجاہ سال تک تنہ سمجھ نہیں آئی رسول اللہ دا نا پچھنا چاہی دا میں کہا اپنے ایمان کو بھی اپنے پچھا کر کہ میں رسول اللہ نا کیوں پیار کرنا چاہی دا ساری قوم پاکستانی زرداری ہوئے کیلانی ہوئے نواز شریف ہوئے شباز شریف ہوئے عمران خان ہوئے شجاعت حسین ہوئے جناب فضل الرحمان دیوبندی ہوئے وہابی ساجد میر ہوئے جناب شیعہ ساجد علی نکوی ہوئے جدوں پاکستانی ترانا پڑے جاندہ پاک سر زمین شاد باد سارے ہاتھ بن کے کھڑے جاندہ نہ کسے وہابی نو اتراز ہے نہ کسے شیعہ نو نہ کسے دیوبندی نو نہ کاف لی گڑے نو نہ نون لی گڑے نو نہ عمران خان نو پریشانی سارے اٹھ کے کھڑے ہو جانے میں کہے جو مصطفیٰ جانے رحمت پڑے جائے فتوہ اس میں چلتا میں کہے کروں تیرے نام پہ جان فدہ ایک پاکستان اتنا سارا زمین دی پوجہ ہونڈ لگے اے زمین اے مسجد شریف ہے اے مقدس جڑا ویسی بھی کہ آمد والے دن مسیدہ جنت اجراختی تھی جان گئی اے بار زمین دی پوجہ ہونڈ لگے پاکستان اتنا سارا زمین شاد بات تو اٹھ کے تو ہاتھ بن کے کھڑا ہو جاوے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جب ان کے لیے تو مسئلے پوچھتا ہے ہم سے کہ جناب کھڑے ہو کر صلاة و سلام پڑھنا جائز ہے کہ ساڑھی قوم شودی قوم ہے ساڑھے کو شودیاں کرنا کرنے میں کدھی اپنے کھڑو بھی پوچھے کرو دل کھڑو میں نے حضور نال کتنا پیار کرنا چاہینا تو اپنا پتر چمیں پوترہ چمیں دوترہ چمیں ساڑھے کھڑا کدھی فتوے نہ پوچھے جیدہ سر چمڑا ہے کہ کانڈ چمڑی جدھوں رسول اللہ نے نادہ مسئلہ ہوئے تو ساڑھے کو چمڑ مسئلہ کو جنہ حضور نال ٹوٹ کے پیار کرو صرف حضور دے بارے دو گلہ نہیں کرنی ہے ساڑھے بزرگ پہلے لکھ گئے امام بوسیری کہنے نا دو گلہ حضور دے بارے نہیں کرنی ہے ایک حضور نو رب نہیں کرنا دوسرا رب دا بیٹا نہیں کرنا اس تو علاوہ جو چاہو حضور دی تعریف کرنا شرک نبیدد کیوں حضور کے فضل و کمال کی حد ہی کوئی نہیں اور امام بوسیری نے آگے جو بات کیا وہ بڑی بےمثال فرمایا اللہ تعالی نے اپنے حبیب دی شان جڑی نا او چھپا کے بھیجی دنیا تھے اگر ظاہر کر کے بھیجدہ تھے بوسیدہ ہڈی پئی ہوتی حضور دا نہ لیا جانا وہ بھی اٹھ کے کھڑی ہو جائے تھے ہم سوئے عشر چلیں گے شاہ عبرار کے ساتھ اور کافلہ ہوگا رمان کافلہ سہرال کے ساتھ یہ تو تہبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ توجہ حافظ مظہر الدین صاحب نے فرمایا اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی ناتے رنگی گل مراقات ہو گئی شائر دربار کے ساتھ حضرت عصانہ ملاقات ہوئی تھی کہاں گے جناب مدینہ پاک تھی پڑے اواخسنو من کا لم ترکت تو اینی آج ذرا سر ماشرے پڑھو اے شیر دوبارہ گل ملاقات ہو گئی شائر دربار کے ساتھ حضرت عصانہ ملاقات ہو گئی شائر دربارہ لطا لمیہ کی تھی بیٹھیں اے رسول اللہ کو نہیں پوچھے حضور ایک کیڑا جرم بندہ ہے کی نہیں بندہ جی جرم بندہ ہے تو انہوں کی کہنا چاہیدہ آپ نے آندھے ہوئے جہاں انہوں نے لطا لمیہ کی تھی بیٹھا صحابی رسول نے گل کے کی تھی فرماوا سانو کہتے ہیں جی نرم بات کرو میں آگا جی نرم اسا پڑی کوئی نہیں کیڑی کھل کرو توسی کوئی نوہ دین پڑھانا ہے سانو توسی صحابہ نہ ہو بات کے کوئی توسا نہ دیکھنا آپ نرم پالیسیاں کٹ دے فرماوا فَوَلَّهِ لَوْلَا مَجْلِسُ رَسُولِ اللَّهِ لَاَنفَسْتُ جَمْبَا کَبھی حَاظْرُ رُمْحِ فرمایا جی میں نے حضور دا یا نہ ہوں دا تو میں اس لے دینا تیرا ڈھڑ پاڑ دا